السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ٹیمڈرین رائس اگر آپ اسے کبھی نہیں بنائے ہیں تو ایک بار ضرور بنائیے گا اگر آپ اس ریسپی کو بناتے ہو تو اس بار میرے والے طریقے سے بنا کر دیکھئے اور اس ریسپی کی تعریف جو ہے ڈیلیشیس اور سوندی ہوتی ہے اسے آپ روم ٹیمپریچر پہ سرگ کر سکتے ہو اور یہ ٹرائیولنگ کے لیے بہتی فائدہ من ریسپی ہے آئیے کیسے بنانا ہے ایک نظر دیکھ لیجئے ایملی کو اچھے سے دھو کے دو سو ایمل پانی میں بھیگانا ہے پانی کم سے کم ہونا چاہیے ہاف اینار کے لیے اسے بھیگا لیجئے پھر ہم چاول کو اچھے سے دھو کے بھیگانا ہے چاول کو منیمم بیس منٹ کے لیے بھیگا لیجئے اب ہم ٹیمپرنگ کی تیاری کریں گے ٹیمپرنگ کے لیے ہمیں کڑائی میں تیل ایٹ کرنا ہے ایٹ کرنے کے بعد مونگفلی ایٹ کریں گے مونگفلی کچھی ہونی چاہیے اسے ہم لو فلیم پہ ہی رکھیں تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے تیس سیکنڈ کے بعد ہمیں اس میں چنہ دال ایٹ کرنا ہے مونگفلی کم زیادہ آپ کر سکتے ہو ٹیسٹ کے اکورڈنگ ابھی ہم اس میں چنہ دال ایٹ کریں گے میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون چنہ دال ایٹ کیا ہے اسے بھی ہم لو فلیم پہ ہی رکھیں تیس سیکنڈ کے لیے بھون لینا ہے پھر اب ہم اس میں رائی ایٹ کریں گے رائی ایٹ کر کے ایمیڈیٹلی ہمیں سوکے مرچ ایٹ کرنا ہے کر کے تیس سیکنڈ کے لیے پھر سے بھون لیں گے لو فلیم پہ ہی رکھیں اب ہم کری پتہ شامل کریں گے اس ریسیپی میں کری پتہ بہت زیادہ فلیور دیتا ہے تو میں نے یہاں پہ ہینڈ فل کری پتہ ایٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ ایٹ کیا ہے ایٹ کرنے کے بعد لو فلیم پہ ہی رکھیں تیس سیکنڈ کے لیے بھون لیجیے یا تو پھر کری پتہ کرسپ ہونے تک بھون لیجیے بھوننے کے بعد چھولے کو بند کر دیجیے کر کے رسٹ ہونے کے لیے رہنے دیجیے ابھی جو ایملی کو ہم نے بھیگا کے رکھا ہے اس کو اچھے سے نچھوڑ لیجیے اس میں سے جو پلپ ہے نکال کے پھیک دیجیے کھٹا جو ہے ہمارا گاڑا ہونا چاہیے پھر جب ہم اسے پکائیں گے اس ایملی کے کھٹے کو ایک بار ہم سٹرین کریں گے کھٹے میں پانی پچاس ایمل کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ابھی ہم ایک بڑے بگونے میں پانی لے کے اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانی گرم ہونے کے بعد اس میں جو ہے ہم نمک ایٹ کرنا ہے نمک کے ساتھ ساتھ اس میں اب ہم ایک چمچ حلدی ایٹ کریں گے کرنے کے بعد جو چاول ہم نے دھوکے بھیگنے کے لیے رکھا ہے اس چاول میں سے پانی نتھار کے اس میں ایٹ کر لیجئے ایک بار اچھے سے مکس کر کے اسے ہائی فلیم پہ پورے طریقے سے پکنے دیجئے جیسے حلدی کا کھانا پورے طریقے سے پک چکا ہو اسے ہم نتھار لینا ہے آپ اپنے طریقے سے نتھار سکتے ہو یہ طریقہ جو ہے ریسیپی کو بہت زائکے دار بنائے گا یہی ایک وجہ ہے میں آج املی کا کھانا اس طریقے سے بنا رہی ہوں ابھی کھانے کو نتھار لیجئے نتھار کے ایک الگ پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیجئے بھاپ جانے تک اسے بازو میں رکھ لیجئے ابھی ہم نے جو املی کا کھٹا نکال کے رکھا ہے اسے پکائیں گے اس کے لیے ہمیں ایک پین میں دو چائی کے چمچ تیل ایٹ کرنا ہے اور اس پلپ کو جو ہے ہمیں چھان لینا ہے چھان کے جو بھی ویسٹیج ہے اسے ڈسکارٹ کر دیں گے کر کے دھیمی آج پہ رکھیں تقریباً تین سے چار منٹ تک اسے ہم پکائیں گے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب ہم املی بھیگاتے ہیں تو کم سے کم پانی میں بھیگانا چاہیے اب ہم اس میں آدھا چائی کا چمچ نمک ایٹ کریں گے کر کے تیس سیکنڈ کے لیے اور پکا لیجئے جیسے چھیٹے انہا شٹارٹ ہو جائے تو اس وقت چولا اب ہمیں بند کر دینا ہے کر کے پکے ہوئے چاول کو دھیرے دھیرے کر کے ایٹ کر لیجئے کر کے ایک بار اچھے سے مکس کر لیجئے بہت ہی ایزی سمپل اور ڈیلیشیس ریسیپی ہے یہ آپ کبھی بھی بنا سکتے ہو ٹیفن باکس کے لیے بھی بہت ہی بہترین ریسیپی ہے ایک بار ضرور بنائیے اس ریسیپی کو ابھی جو ہے ٹیمپر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس ٹیمپر کو بھی اس میں شامل کر لیجئے کر کے اچھے سے مکس کر لیجئے مکس ہونے کے بعد پین پہ ڈھکن رکھ دے کے اسے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکا لیجئے دو منٹ کے بعد چولا بن کر دینا ہے کر کے دس منٹ کے لیے ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے دس منٹ کے بعد دیکھئے ایک دم پرفیکٹ چاول کھلے کھلے دکھ رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی ذائقے دار رہے گا جب آپ اسے روم ٹیمپرےچر پر سرگ کرتے ہو لوک وام بھی آپ اسے سرگ کر سکتے ہو لیکن بہت زیادہ ٹیسٹ اس کا تب ہی آئے گا یہ روم ٹیمپرےچر پر سرگ کریں گے امید کرتی ہوں کہ اس ریسپی کو آپ ضرور بنائیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی